بیرے ساتھیوں موجروں خاص طور پر سن لو کان کھول کر موجروں کان کھول کر سنو کہ محکوم موجر غریب موجر غیر تعلیم یافتہ موجر کوٹا سسٹم میں جپڑا ہوا موجر داخلوں سے محروم موجر رینجرز پولیس سے پڑتا ہوا موجر لاپکہ ہوتا ہوا موجر چودہ قبرستان میں دفناتا ہوا موجر جیلوں میں جاتا ہوا موجر پیپلز پارٹی کے ظلم کا شکار ہوتا ہوا موجر بے روزگار موجر اختیارات اور وسائل سے محروم موجر تمام قومیوں سے لڑتا ہوا موجر اسٹیٹشمنٹ سے لڑتا ہوا موجر اور ریاست سے بدل مدنفر موجر اور پانی روڈ ہسپتال ٹرانسپورٹ سے محروم موجر الطاف حسین اور ایم کیوں کو سوٹ کرتا ہے یہ موجر نام پر قوم کا بانی بننے والا اور موجر نام پر یہ پارٹی چلنے والا اس کو یہ سوٹی نہیں کرتی بات کہ موجر خوشحال ہو جائے موجر خوشحال ہو گیا تو پھر یہ جو پیسے مل رہے ہیں ایجنسیوں سے باہر کی ایجنسیوں سے اور جو اتنا ظالم ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بندوں کو مار دیں جو آج نعرے لگانے والے ہیں چند لوگ یہ امران فاروق سے زیادہ وفادار ہو سکتے ہیں اس سے بڑے ہو سکتے ہیں اب جب اس نے اس کو نہیں چھوڑا تو بے حقوب بچوں تمہیں کس رکھوں مسل دے گا کس رکھوں تمہیں چارہ بنا لے گا تم ہو کون جس نے عظیم احمد تارید کی راج نہیں رکھی اور یار یہ لوگ تم لوگ سب بیٹھنا پڑا کس نے سار کے لوگ مجھے بتاؤ شہدہ کا برسان اللہ معاف کرے سب بات ہاروں نے مارا بولتو دو تو یہ آج کے بچے کیا چیز ہیں تو یہ قوم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ محکوم مجبور موجر چاہیے رینجرز پولیس سے پکتا ہوا موجر چاہیے جب ہی تو کہہ رہا ہے اور یہ کوئی میں صرف عطا حسین کی بات نہیں کر رہا یہ لندن ایم کیوں کی بات نہیں کر رہا یہ لندن پاکستان ایم کیوں سب ایک ہیں سب ایک ہی ملتوے کے ہیں سب کٹیئنے خراب ہے وہ بولتو رائے کا لیڈر کہ جب تک مرو گا نہیں مارو گے کیسے جب تک پٹو گا نہیں پیٹو گے کیسے کب اس نے تقریر کی ہے تقریر میں کہہ رہا ہے کہ یہاں پر آو نیے کارپن آنکھ ہو گیا آو آنکھیں کھول کر اور آنے کے بعد آنکھیں بند کر لو یہ تقریر کر رہا ہے انقلت ہے اس کے کہ یہاں پر آو یہ تہہیے تربیہ سے آنے والے کو کہ آو آنکھیں کھول کر اور آنے کے بعد آنکھیں بند کرو کہ یہ نہ پوچھو وزیم اختر کوکین کیوں پی رہا ہے یہ نہ پوچھو کہ فاروق سرطام جو ہے وہ حریم شاہ کے کمرے سے کیوں واضحات ہو رہا ہے یہ نہ پوچھو کہ آمیر خان پچیس ہزار کی ایکیپ سے پترہ ذکار کا لینے والا درچالانے والا آجرپتی کہہ ہے آنکھیں بند رکھو یہ تربیت ہے تو محکوم یہ سمجھنا ہے سمجھانا ہے کہ بھئی محکوم مہاجر اگر مہاجر خوشحال ہو گیا تو دکان پر نہ ہو گئی کون دیکھا پیسے تو مہاجر تو مجبوری چاہیے مہاجر تو جاہیل چاہیے مہاجر تو پٹا ہوا چاہیے مہاجر تو اسٹیبلشمنٹ کے سے لڑتا ہوا چاہیے مہاجر تو ریاست کے خلاف آواز لڑانے والا چاہیے مہاجر تو بند مہترم گاتہ پا چاہیے جب ہی تو گارہ بند مہترم ابھی ہم نہیں ہوتے تو بھائی نے جب نریندر مودی کا آواز لگائی تھی تو ہم کراچی میں چوکن کرتا ہے نہیں کرتے نریندر مودی کیلئے بول بھائی پہلے والہ یہ ہے جو مودی بھائی بھائی نے کہا تھا کرتے نہیں کرتے جہتا 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 جو چوکی ہوئی 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 یہ چاہتا ہے بھائی قوم سے تو یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جو زور سے معاجر کا نارہ لگا رہے ہیں وہ معاجروں کی فلا چاہ رہے ہیں وہ معاجروں کا بھلا چاہ رہے ہیں معاجروں کی فلا اس کی زد ہے ہوئی نہیں سکتی میں نے بتایا نا بھائی یہ اتنی سمجھ تھی نا اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں اتنی زمان پر تھی کھو سوچو کہ جس نام پر پارڈی بھائی چالیس سالوں میں آہی تر کورٹا سسٹر بتان کرنے کے لیے ایک ہڈتال بتاؤ نا ایک ہڈتال بتاؤ کراچی میں نئی یونیورسٹی بنانے کے لیے ایک ہڈتال بتاؤ کراچی میں لوگنیاں دلانے کے لیے ایک ہڈتال بتاؤ مہصوریل پاکستان کو وہاں سے واپس آنے کے لیے کیمپوں سے دانے کے لیے ایک ہڈتال بتاؤ